ہیلو از آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ سجل علی اور اہدرز امیر نے اپنی راہیں جدا کر لی ہیں ان دونوں نے ڈیووارس لے لی ہے اور اب یہ مزید رشتہ از دواج میں منسلک نہیں رہے سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں و لائکن کو پریس کر دیں دوستو یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ سجل علی اور اہدرز امیر کی ڈیوارس کی خبریں کافی عرضے سے سوشل میڈیا پر گردش کر رہی تھی لیکن اب آخر کا سجل علی اور اہدرز امیر نے اپنے تمام طرح فینس کو بتا دیا ہے کہ ان دونوں نے ڈیوارس لے لی ہے سجل علی اور اہدرز امیر کے اس فیصلے سے فینس کو بہت زیادہ دکھ ہوا ہے اور اس وقت فینس بہت زیادہ افسردہ ہیں یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ سجل علی اور اہدرز امیر سے ان کے فینس کتنا زیادہ پسند کرتے ہیں اور فینس کا یہ فیوریٹ قبل تھا لیکن اب جیسے ہی ان دونوں نے اپنی ڈیوارس کے کنفرمیشن کے بارے میں اپنے فینس کو بتایا ہے تو فینس پوری طرح سے ٹوٹ کر رہ گئے ہیں یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ سجل علی شادی کے بعد سوشل میڈیا سے بلکل ہی گائب ہو گئی تھی وہ اپنے پکچر اور ویڈیوز اپنے فینس کے ساتھ شیئر کرنا پسند نہیں کرتی تھی سجل علی کا پہلے تو یہ کہنا تھا کہ وہ اپنی لائف کو پرائیویٹ رکھنا پسند کرتی ہیں وہ نہیں چاہتی ہیں کہ وہ اپنی پرسند لائف کے بارے میں اپنے فینس کو بتائیں لیکن اب ڈیوارس کے بعد سجل علی کا کہنا ہے کہ اہدرز امیر نہیں چاہتے تھے کہ وہ سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہیں یا وہ شعبز انڈسٹی کو دوبارہ سے جوائن کریں جب سجل علی نے اہدرز امیر سے شعبز انڈسٹی کو دوبارہ سے جوائن کرنے کی بات کی تو انہوں نے کہا کہ میرے پیرنٹس نہیں چاہتے ہیں کہ تم دوبارہ سے شعبز انڈسٹی کو جوائن کرو لیکن سجل علی دوبارہ سے شعبز انڈسٹی کو جوائن کرنا چاہتی تھی اس بات کو لے کہ سجل علی اور حضر زمین انہیں ان کی فیملی کی درمیان میں کافی زیادہ اقتلافات رہے جس کی وجہ سے سجل علی پاکستان واپس آ گئی سجل علی نے پاکستان آنے کے بعد شعبز انڈسٹی کو دوبارہ سے جوائن کر لیا جس کی وجہ سے ان کے سسر علی فیملی اور حضر زمین نے کافی زیادہ اعتراضات کیے اور اس بات نے اتنی زیادہ آگ پکڑ لی کہ جب سبور علی کی شادی تھی تب بھی حضر زمین اور ان کی فیملی نہیں دکھائی دی تھی تو اس کے پیچھے یہی وجہ ہے کہ سجل علی اور حضر زمین کے درمیان میں کافی زیادہ اقتلافات چل رہے تھے سجل علی کی شادی کو دو سال ہو چکے ہیں اور دو سال بعد ان دونوں کے درمیان میں اتنا زیادہ اقتلافات بڑھ گئے تھے فیانس بہت زیادہ پریشان ہوئے اور تمام تو فیانس انہوں سے یہ سوالات کرنا شروع کر دیئے کہ کیا آپ نے حضر زمین سے اپنی راہیں جدا کر لی تو اس بات پر انہوں نے تمام تو فیانس کو بتایا کہ اب میرا حضر زمین کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے ہم دونوں نے اپنی راہیں جدا کر لی ہیں یہ بات سوشل میڈیا پر آگ کی طرح پھیل گئی ہے اور ہر کوئی سجل علی اور حضر زمین کے بارے میں باتیں کر رہا ہے کہ ایسا کیا ہو گیا کہ دو سال کے درمیان میں ہی انہوں نے طلاق لے لی دوستو شعبز انڈسٹری سے یہ آنے والی افسود دا خبر کے بارے میں سنگی آپ سب کا کیا کہنا ہے کہ سجل علی اور حضر زمین کو ایسا کرنا چاہیے تھا یہ نہیں ملتی ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک ابنا کیا رکھئے گا بابائے